چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ خواتین پریگنٹ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کون کون سے کام نہیں کر سکتی اس کے لیے کیا کیا پاوندیاں ہیں یہ سمجھ لیجی اچھے سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے یہ جو منحوسیت یہ جو نحوست والی باتیں ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں ان کی کوئی بنیاد اور کوئی حقیقت موجود نہیں ہے اور سائنس والے بھی اس کی بھرپور طریقے سے تعاید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ منحوسیت کی کوئی حقیقت کوئی بنیاد نہیں ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے اور سائنس والے جو آج کل اسلام کو بھی ایک الگ نظریہ سے دیکھنے لگے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اب سمجھئے لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت اس موقع پہ کیا نہیں کر سکتی ہر کوئی کام کر سکتی ہے جب آپ سمجھ لیجئے ہر وہ کام کر سکتی ہے جو عام دنوں میں جائز تھا چاند یا سورج کے گرہن کی وجہ سے اس پر الگ سے کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں اسلام میں ہوتی ہیں نیس سائنس والے کہتے ہیں پھر لوگ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایسے موقع پہ چاکو استعمال نہیں کرے چھوری استعمال نہیں کرے کینچی استعمال نہیں کرے کوئی دھاردار چیز استعمال نہیں کرے بچے کو خطرہ ہوگا بچے کو نقصان ہوگا غلط باتیں ہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی تو بیان کر سکتے ہیں ان سے پوچھی کہ یہ کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے کسی مہاتمہ نے کسی بڑے اللہ والے نے یا کسی جو ہے سائنس جاننے والے نے کہا ہے کہیں نہیں بس کچھ بھی ڈرانے کے لیے کچھ بھی بول دو تاکہ لوگ ڈر کر اس غلط بات کو ہر ایک جگہ پہنچائیں پھر غلط باتیں اپنی مرضی سے کچھ بھی چلتی رہیں لوگ اس کو شیئر کرتے رہیں اور یہ ڈر کر ہونے لگے گا اکثر یہ ساری باتیں جو واہیات باتیں جو منگھڑت باتیں جو اس طرح کی وہم والی باتیں ہوتی ہیں یہ ڈرانا یہ سب کا مقصد دیکھئے جو بھی باتیں ہوں گی جیسے کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ حاملہ عورت چاند کو گرہن کو جب لگا ہو اس وقت نہیں دیکھے ورنہ بچے کے آنکھ پہ خرابی ہوگی اب سمجھئے یہ بھی ڈرانے نہیں ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھئے یہ ساری باتیں ڈرانے کے اوپر آگے پہنچ جاتی ہیں اور ڈرانے کی بات جہاں آئے ہر آدمی ڈرنے لگتا ہے ہر عورت ڈرنے لگے گی اپنے بچے کا خیال کر کے اسی لئے اچھے سے سمجھ جائیے اللہ کے نبی ہمارا ایمان ہے آپ کا ایمان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح ہے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو منحوسیت والی باتیں ہیں نہوست والی باتیں ہیں یہ منمانیاں ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے اسی لئے اس موقع پہ حاملہ خواتین پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے اگر اسے گھر سے باہر نکلنے جانا ہے جا سکتی ہے اگر وہ سلائی کرنے چاہتی ہے کر سکتی ہے اگر وہ کھانا کھانے چاہتی ہے کھا سکتی ہے اگر وہ لیٹنا چاہتی ہے لیٹ سکتی ہے اگر وہ چلنا چاہتی ہے چل سکتی ہے اگر وہ کوئی اور کام کرنا چاہتی ہے کوئی سا بھی کام جو عام دنوں میں اس کے لئے کرنا ٹھیک تھا اس وقت بھی کر سکتی ہے اس سے اس کے جسم پہ اس کے بچے کے جسم پہ کوئی خرابی کوئی کھروچ کوئی رکاوٹ کوئی اس کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا ہاں یاد رکھے گا اللہ رب العزت حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے یہ حدیث موجود ہے حدیث قدسی ہے یہ میں بندوں کی سوچ کے قریب ہوں اگر آپ غلط سوچیں گے یقین رکھے آپ کے ساتھ غلط ہو جائے گا اگر آپ صحیح سوچیں گے آپ کا عقیدہ درست ہوگا آپ کا ذہن درست ہوگا یہ غلط سلط باتوں سے آپ اوپر جائیں گے آپ صحیح سوچ پہ آئیں گے پھر یاد رکھے آپ کے ساتھ وہی ہوگا کیونکہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے سوچ کے قریب ہوں میرا بندہ جیسے سوچے گا میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرتا جاؤں گا آپ سوچیں گے کہ میں چاکو استعمال کروں گی بچے کی انگلی کٹی رہے گی کٹی رہے گی آپ کی کیونکہ آپ کی سوچ وہی تھی آپ اپنی سوچ کو بدلیے تو پھر آپ کا معاملہ آپ کا چلنا پھرنا آپ کا سب کچھ بدلے گا انشاءاللہ تو اسی لئے چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ خواتین پہ اسلام سے کوئی پابندی ثابت نہیں ہے نیس سائنس سے کوئی پابندی ثابت نہیں ہے ایسے موقع پہ کیا کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کی طرف رجوع کریں قرآن پڑھیں تسبیح اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تسبیحات پڑھیں نماز پڑھیں صدقہ دیا کریں توبہ کریں گناہوں سے معافی مانگیں اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں یہ آپ کو کرنا ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین